تو گائش فانیلی میں پھر سے واپس آ چکوں اجمیشیب درگاہ میں تو جیسے کہ میں نے پچھلی بار آپ لوگوں کو چھوٹی دیکھ کس طریقے سے تیار ہوتی ہے پورا آپ لوگوں کو دکھایا تھا آج میں آپ لوگوں کو بڑی دیکھ دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے چھوٹی بڑی دیکھ ایک ساتھ تیار ہوتی ہے ماشاءاللہ تو پورا ویڈیو کنٹیو دیکھنا تاکہ سمجھ میں آگا اور کس طریقے سے پوری رات بھر تیار ہوتی ہے اور کس طریقے سے لوگوں میں تقسیم کری جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائش مو آپ کا دوست مرکان تو فانیلی آس کا بھلوگ میرا یہ ہے کہ آپ کا بائٹ ٹھیک ہو چکا ہے بٹ میں آج اجنی شیف درگاہ میں جو چھوٹی اور بڑی دیکھ ایک ساتھ بن رہی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو جا رہا ہوں دکھانے تو کیسا کیا مولا اور کس طریقے سے پچھلے بار بھی دکھایا تھا پکٹی یہ تیار ہوتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کس طریقے سے پکٹی تیار ہوتی ہے چھوٹی بڑی دیکھ اور کون بنوارا آئے دیکھ کو چھوٹی بڑی دیکھ کون بنوارا تو چلو 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 جانکاری کر کے بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ تمہارا بھائیت ٹھیک ہو چکا ہے اور تم جاننا چلا تھے کہ میرا ایکسیڈنٹ کیسا ہو گیا ہے تو پہلے اس سے پہلے ایکسیڈنٹ کیسا ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ٹاکے لگے تھے میرے یہاں ٹاکے آئے تھے اور یہ جبڑی کے ہٹی ٹھوٹ گئی تھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا آپریشن ہوا ہے آپریشن ہونے کے بعد ابھی ٹھیک ہوں ڈاکٹر نے کم بھولنے کو بھولا ہے بڑ میں ابھی تمہارے لئے بھول رہا ہوں اور میں بتا رہا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ کیسا ہوا تھا ایکسیڈنٹ ایسے ہوا تھا کہ کوئی میمان باہر سے آئے ہوئے تھے گجرال کے تو میمان کو میں چھوڑنے آیا تھا بس اسٹین گاڑی وہی چھلا رہے تھے باریس ہو رہی تھی باریس میں گاڑی لے کر کے وہ سلیپ گاڑی سلیپ گاڑی لے کے سلیپ ہو گیا اور میں نے سامنے سے گاہ آ رہی تھی تو گاہ کو بچانے کی چکر میں کیا ہوا کہ میں کوئی لگا یہ گاہ میں ٹھوک دے گا میمان گاڑی کو میں نے چہرہ سائٹ کر لیا تھا تو اب چہرہ سائٹ کریا تو گاڑی اسی سائٹ گری تو یہ گاڑی میں جو گرہ تھا یہ پھڑ گیا تھا اور یہ نیسان لگے تھے کوئی جبڑی گھڑی ٹوٹ گئی تھی آپ پریشن ہوا ہے تو اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو پلٹ پڑی ہیں ہاں پر اب اتنی بھو ہوں آپ لوگوں کی دعا سے بڑی ہو گیا ہوں اور اب میرا ڈیلی کنٹی نیس بلوگ آئے گا تو چلو چلتے ہیں اور نظارے کراتے ہیں درگا شریفی زیاد کراتے ہیں اور آپ لوگوں بتاتے ہیں کہ چھوٹے بڑی کیسے تیار ہوتی ہیں یہ آپ دے سکتے ہو یہ سوبرہ ٹول کے پاس میں وہ میرا گھر یہیں گھلی میں ہی ہے تو آپ یہاں دے سکتے ہو ابھی آج کا محول آپ دیکھ رہے ہیں کہ درگا وجہ یہ دیلی گٹ کا کیا محول ہے ماشاءاللہ اور آر کوئی بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو وہ یہ رہا آکل ٹی سٹول آکل ٹی سٹول میرا ماما کی دکا نے چاہی کی تو آپ لوگ یہاں پر آ سکتے ہو اور یہاں پر آ کر کے میرا مامو کو بول دیں گے تو میرا مامو مجھ سے ملاقات کروا دیں گے آپ کی تو آگل ہوتی آپ پر آگل 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 ٹی سٹول یہاں پر آ کر کے اور یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کھوڑا ہم نے درگا شریف آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو تو کتنا خوبصف یہ دوسری لنگر ہے جو کی حضیبہ عبناج کی بارگاہ میں جاری ہے یہ جاری رہے گا کعامت تک جاری رہے گا مولا کے ستکے میں یہ میرے عزیز ہیں میرے بھائی ہیں سرکار کی بارگاہ میں یہ اپنی منت کو اتانے آئے ہیں انہوں نے یہ نیت کی تھی سرکار کی بارگاہ میں کہ میرے اگر بچہ پیدا ہوا جلکہ پیدا ہوا تو میں سرکار کی بارگاہ میں یہ نیاز کی دیکھ چڑھا ہوں آج ماشاءاللہ بچہ حسیار ہوا اور ان کے پاس یہ توفیق ہوئی مولا کے ستکے میں تو آج یہ شکرانہ آتا کرنے آئے ہیں مولا کے دربار میں سرکار کے دربار میں جسے کہ اللہ اس کی نیاز کو کھول ہمائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا ہمائے اس میں کیا بانتا ہے آپ بتائیں اس کے اندر میٹر چاول بانتا ہے جس میں گھتے ہیں جو کی آزاروں آدمی کھاتے ہیں اس کو اس کے دل سے کیا دوبارہ نکل جائے کوئی نہیں جانتا تو گائج جیسے کہ آپ لوگوں نے پچھلی بار چھوٹی ڈیک کی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو آپ لوگوں نے اس میں اتنی محبت دی ماشاءاللہ کہ وہ ساڑھے پانچ ملن یعنی کہ چھے ملن کے آس پاس پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ تو آج پھر میں درگا شریف میں آیا ہوں اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ چھوٹی ڈیک اور بڑی ڈیک کس طریقے سے تیار ہوتی ہے تو آپ پورا ویڈیو کنٹین دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پہلے پھولوں کے مانا لگائے جا رہی ہے اور اس کے بعد سندل پیس کیا جائے گا اس کے اندر پورا یہ سندل لگائے جاتا ہے تو جیسے کہ پکریا پہلے بار میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائی تھی تو ویسے ہی ہے گریب نواز سرکار کی چوکھٹ میں اسی طریقے سے دیکھ تیار ہوتی ہے اور یہ رات بھر پوری رات دیکھ تیار ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا کہ رات کے دس بجے سے چال ہوتی بننا تو صبح کے چھے بجے تک بن کے تیار ہو جاتی ہے تو آج چھوٹی اور بڑی دیکھ کی طریقے سے تیار ہوگی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو حضرت یہ جو ریٹ کلر کا دیکھ میں ڈالا جارہا پانی کے ساتھ میں یہ کیا چیزیں ڈال رہے ہیں یہ زافران کا پانی ہے حاجر صاحب کی دربار کے اندر پیش ہو رہا ہے ملہب جو ڈیگ میں ڈالا جارہا یہ زافران کیا ہوتا ہے ملہب زافران کیسر کو بولتا ہے کیسر کا پانی نیاز کا بننا شروع ہو گیا ہے خزاران کیسر کیسر grabbing کیوڑا کیوں کیوڑا کیوں ہجرت اب یہ کیا ڈالا جارہا دیکھ میں یہ کیوڑاielle جارہا ہے یہ کیوڑا کا پانی یہ کیوڑا کیا ہوتا ہے گلاب کبانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے خوشبو ہوتی ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے اندر یہ گلاب جل کہہ سکتے ہیں آپ تو اس کو یہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے خوشبو اور ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو حضرت یہ جو کھیر بن رہی ہے تو کھیر میں آٹا کیوں ڈالا جا رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آٹا ڈالنے سے یہ آٹا اس لئے ڈالتا ہے کیونکہ یہ دیکھ کا کوئی کور نہیں ہے اس کو ڈکنے کا کوئی سمان نہیں ہے تو اس کی وجہ سے آٹا جاتا ہے تا کی یہ کورھ ہو جائے ملف کی جیسے کپڑھکن نہیں ہے اس کو دیکھ کر تپڑا دے کے تو اچھوá ڈکڑھکڑ نہیں تو اسے کیا ہوتا آٹے سے کBS آہم اس کی وجہ سے یہ آٹی پڑھک ہوجاتی ہے اور فیر صحیح سے بن جاتی ہے صحیح سے بن جاتی ہے اور یہ حلدی ڈالی جائے یہ بھی کھور کرنے کے لئے اچھا تو حلدی آٹے سے کھور ہو جاتا پورا ڈھککر بن جاتا ہے ہم سید مجاہد صاحب سے یہ جانیں گے کہ جو کھیر بنتی ہے تو اس ڈیک کے اندر صرف کھیری کیوں بنتی ہے کوئی اور کھانا اس کے اندر کیوں نہیں پکتا مددہ تو بھی حضور غریبناس کی بارگاہ میں یہاں ہندو مسلمان شریف قسائی پارسی برامن سمام لوگ آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں یہاں گنگا جمنا تحضیب ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی بھوکا نہیں جائے وہ سرکار کی بارگاہ سے یہاں سے فیض کا دریہ بیہ رہا ہے اور اللہ راضی قلعہ کے صدقے میں غریبناس کے صدقے میں ہر آدمی یہاں سے کھا کے جائے تو بھوکا نہیں جائے اس لیے یہ نیاد نیاد بناتے ہیں کہ ہر آدمی ہر ضرم کا آدمی اس کو کھا سکتے اور یہ جو کیا بولتے ہیں یہ اب کیا لے کے جا رہے ہیں حضرت یہ چاہوال لے کے جا رہا ہے جو کی سویٹ رائس بنتا ہے اس دیکھ کے اندر تو رائس لے کے جا رہا ہے تو یہ پوری رائس ابھی لے کے جائیں گے یہ پوری رائس ڈالتے ہیں اس کے اندر ہیں ہاں یہ پوری کی پوری رائس اس کے اندر کھلی ہے اچھا چھا کیا بات ہے ماشاءاللہ تو مطلب یہ ہے کہ پوری رائس سلچلا چلتا رہے گا اس کا بننے کا ہاں ماشاءاللہ اور حضرت میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ یہ یہ گرین کٹے کے جو چاول کے ہیں اس کے ساتھ میں یہ وائٹ کٹے رکھے ہوئی اس میں کیا چیز ہے یہ کیا ہے اس میں شکر ہے ہے اچھا تو شکر بھی پڑتی ہے شک سویٹ رائس بن رہا ہے ہاں تو شکر ہاں ہاں اچھا اور یہ جو کتی دیر میں مطلب یہ سب ڈالا جائے گا اس میں دیکھ میں جب اوبال آ جائے گا تو یہ سب ڈالا جائے گا تو مطلب کتے گھنٹے میں اوبال آتا ہے ایک دو گھنٹے ایک دو گھنٹے گھنٹے اندر اوبال آ جاتا ہے تو یہ جو شکر ہے اور یہ جو چاول ہے مطلب حساب لگا کے ڈال لیتے ہیں کی بھئی اپنی حساب سے کتہ ڈالنا کتہ نہیں ڈالنا نہیں اس کی لسٹ بنے گئے لسٹ کے حساب سے ڈالتے ہیں ہاں اچھا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تو گائز فانیلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اوبال آ چکا ہے تو اوبال آنے کے بعد میں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اپنے ہاتھوں سے خادیم صاحب چاول کو ڈال رہے ہیں اور جو زائین بنواتے ہیں کھانے کو ڈیک کو جو بنواتے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں سے ڈالتے ہیں جیسے کی چاول ہے شکر ہے جو بھی بنتا ہے جو بھی ڈلتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ڈالتے ہیں پر اب یہ حال فلال تو خادیم صاحب اپنے ہاتھوں سے ڈال رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی خوبصورتی سے ڈیک کو تیار کیا جارا ماشاءاللہ اور اب یہ کیا کر رہے ہیں لکڑی کے چمچ سے یوز کر کے یہ ہلایا جا رہا ہے جو کی چاول اور شکر جو ڈالی ہے اس کو مکس کر رہا ہے اس سے تھوڑا سا صحیح رہتا ہے تو ابھی جیسے کی یہ ڈل رہا ہے تو اب یہ پورا ڈلتا رہے گا پھر اس کے بعد وہ چمچ سے ہلایا جا رہا تمام خادیم صاحب کے عائشتوں کو عائشتوں کے دعا تر رہے ہیں ہم دربار جنب دربی نواز آپ کو اپنی پناہ میں رکھیں اپنی بہتر پر رکھیں تمام لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرنا ہے جو جو دیکھ ہیں چھوٹی دیکھیں دربار کی خادیم صاحب کا خصوصی لنگر آئے جس کے اندر سوئی ٹائز بنتے ہیں تاکہ ہر درب کا ہر مذہب کا آدمی دربار کا لنگر خواہ سکے کو کوئی اس دربار کے لنگر کو منع نہیں کر سکے یہ ناکیج میں نیٹ ڈلتا ہے نئی پیاس ڈلتی ہے نئی کاندن ڈلتا ہے شویٹ ریس بنائی جاتا ہے چاوال گھیلی وہ شکر کو ملا کے حجر صاحب کے دربار کے لنے تاکہ ہر مذہب کا ہر درمک آدمی کے قریب نواز سے لوگی نزبر لکھتا ہے وہ اس لنگر کو نوش فرما سکے اور مولا اس کو اپنی اس کو اپنی اپنی بسوہ ماں میں رکھیں تمام مشکلوں کو آسان فرما سکے تو گائز فائنلی اب میں آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں بڑی ڈیک کی طرف تو بڑی ڈیک بھی تیار ہو رہی ہے تو اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو بڑی ڈیک تیار ہو رہی ہے تو حضرت سے جانکاری کر کے بتائیں گے کہ یہ بڑی ڈیک کن کے جانب سے تیار ہو رہی ہے اور کون مہمان اس ٹیک کو تیار کروا رہا کون بنوارا ہے ماشاءاللہ بڑی ڈیک اور کس طریقے سے بڑی ڈیک بھی تیار ہوتی ہے تو چلو جانکاری کرتے ہیں حضرت سے ببوست ہیں حضرت یہ جو ڈیک تیار ہو رہی ہے کن کے جانب سے تیار ہو رہی ہے یہ امران بھائی ہیں ہمارے اور ازکر بھائی ہیں جو کہ یو ایسے میں رہتے ہیں تو دربار میں آنے سکتے ہوں تو ان کی طرف سے ہم پیش کروا رہے ہیں مطلب اول لائن ڈیک پیش کروا رہے ہیں وہ اول لائن کہہ رہے ہیں کہ بھئی اول لائن بنوا دو اور جتنے بھی لوگ ہیں جائری نائوے ہیں ان میں کھانا تقسیم کروا دو تو جیسے کہ آپ کو پتا گریب نواز سرکار کا چوکھٹ ایسے یہ یہاں پر کہ اینی ٹرم لنگر بڑھتا رہتا ہے یہاں کھانے والوں کی کمی ہو جائے گی پر کھلانے والوں کی کمی نہیں ہوگی تو جتنے بھی یہاں کے خوددہ مذرات ہیں وہ سارے ڈیک تیار کرواتے ہیں مہمانوں کے ذریعے اور ما شاہ اللہ لوگوں میں لنگر ایام اسی طریقے سے جاری رہتا ہے جاری اور ساری رہتا ہے دیکھ سکتاو کتنا خوبصورا تو پیارے طریقے سے بڑی ڈیک کو بھی اسی طریقے سے بنائے جانا ہے جس طریقے سے چھوٹی ڈیک کو بنائے گیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ اور یہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں مجھے میری لئے بہت بڑی بات ہے کس طریقے سے دیکھ تیار ہوئی ہے تو میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھ پائیں اور انشاءاللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے یہ خود دیکھ بنائے سلام علیکم یہ عمران بھائی اور حضر بھائی پیش ہوئی ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا کہ آج میں بڑی ڈیک کے بارے میں دکھا رہا ہوں تو اب میں حضرت سے جانکاری کرتا ہوں کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں اب یہ کیا ڈالا جارہا ہے اس میں یہ دیکھ کو سجایا جا رہا ہے درائی فروٹ سے یہ پورے دیکھ میں سپریٹ کر دیں گے ہر جگہ ہر جانے کے لیٹ میں یہ درائی فروٹ آ سکے تو کائی دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ غریب نواز سرکار کا لنگر بن کے ہو چکا ہے تیار اور اب یہ سارا کٹوڑیوں میں سجا دیا گیا ہے تو اب جتنے بھی زارین آئے ہیں تو اب یہاں پر لوگوں کو باتاز آئے گا تو جیسے دیکھ سکتے ہو زارین آئے ہیں تو اب ان کو کٹوڑیوں میں جتنے بھی ڈرائی فروٹ ڈال کے اور یہ پورا کھیر تیار کرا گیا ہے اب لوگوں کو دیا زارا ہے لوگ زارین آ رہے ہیں اور لے کر کے کھا کے زارا ہے ماشاءاللہ اور غریب نواز سرکار کی چوکر ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیسا لوگوں کا اسی طریقے سے پیٹ بنتا بھرتا رہے اور غریب نواز سرکار کا لنگر اسی طریقے سے چلتا رہے اور میں تو یہی کہوں گا تو غریب جیسے کہ ماشاءاللہ مجھے ایک چیز یہاں پہ دربار میں اچھا لگا کہ یہاں پہ جو بھی دھرم کے لوگ آتے ہیں سارے دھرموں کے لوگوں کو برابر مانا جاتا ہے اسی لیے جو چھوٹی بڑی ڈیک ہے یا پھر لنگر کھانے میں جو دلیا بنتا ہے وہ لوگوں کو جائرینوں کو دیکھ کر کے رکھا رکھ بنایا جاتا ہے تو ماس مٹی میں چکن مٹن نہیں بنایا جاتا ہے یہ صرف سویٹ رائیز بنایا جاتا ہے کہ جتنی بھی دھرم کے لوگ آتے ہیں وہ کھا سکے تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کٹوریوں کو کیا وہ تھے پیالی کو پورا بنا لیا گیا ہے اور یہ لے جا کر کہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں تک باٹا زارہ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ اور غریب نواز سرکار کر لنگر جا جا کر کے لوگوں کے گھروں میں غریبوں کو مزدوروں کو مہمانوں کو زارینوں کو اپنے ہاتھوں سے جتنے بھی ہمارے خادی مذہرات ہیں باٹ رہے ہیں جیسے کہ خاص کر کے ہمارے سعید مجاید چیستی صاحب تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سعید مجاید چیستی صاحب اپنے ہاتھوں سے جو جارین بیٹھے ہیں ان کو بیٹھا کر کے کھلا رہے ہیں جو درے کیا وہ تکھیر بنائے میٹھا چاول سویٹ رائز تو گائز اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرو سیئر کرو سسکرائب کرو چھوٹا بھائیو تمہارا سپورٹ کرو کسی بھی چیز کی جان کریجی تو میرے کوئی اسٹرگرام پر میسز کرو ملتے ہیں اللہ حافظ